سوی ویورز آج آپ کے لئے میں لے کر رہا ہوں ایک منی ڈیوائز جو کہ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس سے پہلے بھی میں ایک اس طرح کی ڈیوائز کا ریویو کر چکا ہوں لیکن یہ اس سے بھی لیٹس موڈل ہے اس کے اندر آپ کو فور فیچرز ملتے ہیں فرس فیچر آپ کو اس کے اندر ملتا ہے لوکیشن کا اگر آپ اس کو اپنی کار میں رکھ کر یوز کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس سے لوکیشن اپنی ٹریس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو سیکنڈ جو آپ کا بگست فیچر ہے وہ لوکر ہمارا آن کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس صورت میں یہ ڈیوائز آپ کے نمبر پہ آپ کو کال کر کے الٹ کر دیتی ہے کہ جامر آپ نے ڈیوائز رکھی ہے اپنی کسی قیمتی چیز کے جگہ پر یا گاڑی کے جگہ پر تو یہ ڈیوائز آپ کے نمبر پہ کال کر کے آپ کو الٹ کر دیتی ہے یہ اس کا بہت بڑا فیچر ہے آٹومیٹک آپ کو کال کرتی ہے جیسے ہی اس کے آراؤنڈ میں کوئی ساؤنڈ اس کو سنائیں دیتا ہے سو اس ویڈیو کے ندر میں میں نے اس پرڈٹ کا آور آر ویو کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ پرڈکٹ یوز کیسے ہو سکتی ہے اس کی کیا کیا بینیفٹس ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو کار میں یوز کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو کہیں پر یوز کرنا ہے اس کا کالنگ فیچر ایچ اینڈ ایویٹھنگ اور ایک اور چیز بہت سارے ویورز کو یہ کمپلین ہوتی تھی کہ ہمیں پرڈکٹ تو کسی دوسری ویب سیٹ سے مل جاتی ہے بہت ہمیں اس کو چلانے کا طریقہ کا نہیں پتا ہوتا بہت شالمیسٹورڈوٹ کوم ایک ایسی ویب سیٹ ہے جس پہ آپ کو پرڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے کا ٹرٹوریل بھی اویلیبل ملے گا اس ویڈیو کے اندر جس میں آپ کو اس پرڈکٹ کے ڈیٹیل ہاو ٹو پیئر ویڈ یور موبائل فون ہاو ٹو یوز اس تمام تر ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی سو ویڈیو کو کنٹیلی رکھیں اجیت رویرز یہ اس کا باکس ہے جس کے اندر یہ ڈیوائس آتی ہے میں اس کون بکس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس باکس کے اندر آپ کو ڈیوائس کے علاوہ اور کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے اس کے اندر یہ آپ کا مین کمپونٹ جو کہ دیکھنے میں جسٹ ایک ون انچ کا ڈیوائس ہے اور اس کے اوپر ایک ایسے اس کا بٹن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس دیوائس کا جو پورڈ ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے دیکھنے میں اور اس کے علاوہ اس باکس کے اندر اگر ہم چلیں ہمیں ایک یوزر مینویل ملتا ہے جس کے اندر اس کی تمام تر گائیڈنس آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے اس میں کیسے کورڈز ہوتے ہیں کیسے اس کی ایپ ور کرتی ہے کیسے یہ بائنڈنگ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے آپ کو مینویل ریڈ کرنے کی بھی ضرورت انشاءاللہ نہیں بڑھے گی اس میں آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ آپ اپنا فون بائنڈنگ کریں گے تو بہت ایزی پورسیجور ہوتا ہے ٹرپل سیرو ہیش لکھر آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہیش ڈال کے اس نمبر پر آپ نے سینڈ کرنا ہے جو آپ نے سم اس کے اندر لگائی ہوگی ایس ایم ایس ریکارنگ کے لیے آپ نے اس کو ٹرپل ون دبانا ہے وائس کنٹرول ریکارنگ کے لیے ڈبل ٹو دبانا ہے وائس کنٹرول کال بیک کیونکہ بہت ایک انٹرسٹنگ فیچر ہے اس کے لیے آپ نے ٹرپل تھری یہاں پر آپ نے کوڈ کرنا ہے اور اگر آپ تمام اس کی جو فنکشن ان کو آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹرپل فائف یہاں پر سینڈ کرنا ہے اس کے لیے وائبریشن الام آن کرنا ہے ٹرپل سکس وائبریشن الام کال ٹرپل سیون مطلب کی جب اس کی ایراؤنڈ میں کوئی بیپ ہوگی ایک سی اسم کی آواز آئی گی تو جو ڈیوائس ہے وہ آٹومیٹک آپ کو کال بیک کرے گی آپ کے نمبر پر اور اسی طرح یہاں پر ریکارنگ کا آپشن ہے ایس ایم ایس کا آپشن ہے یہ بہت سارے آپ کو یہاں پر جو کوڈزیں پروائیڈ کی گئے ہیں آئی ایم ای نمبر اگر آپ اس کا چیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو پی ٹی سے اپروف کروانا چاہتے ہیں تو یہ آئی ایم ای آئی ہیش لکھر آپ اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں جس کے درہو یہ آپ کو ففٹین ڈیجٹ کا کوڈ سینڈ کرے گا اور آپ اپنی جو ڈیوائس ہے اس کو آپ اپروف کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ملتی ہے ایک چارجنگ کیبل جو کہ بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہے سو اب ہم اپنی مین کمپوننٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ یہ جی ایف زیرو نائن ہے سو ویورز یہ اس کا مین کمپوننٹ ہے اس کو میں اب آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گا بہت ایزی ہوتا ہے یہاں سے آپ نے جس اپنے نیل کو انسٹ کرنا اور یہ ڈیوائس اپن ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو ایک لائٹ بلنک ہوتی نظر آ رہی یہ مینٹسی کی ڈیوائس سسٹرم آن ہے یہ فل چارج ہے اپنے اور یہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہ گا آپ سیم کیسے لگانی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ایک بہت اس کا بیسک پرسیجر ہے آپ نے اس کو سلائٹ کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف اور یہاں سے آپ نے اس کو یہ اپن کرنا ہے یہ اس سائٹ سے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اس سائٹ سے آپ اپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا بھی ہوئا ہے آپ نے اس سیم کیسے رکھنی ہے آپ نے اس سیم ایسے رکھنی ہے مطلب کہ آپ دیکھنے کے نمبر یہاں ہیں تو یہ سیم آپ نے ایسے رکھنی ہے کوئی بھی سیم آپ لگاستے ہیں کوئی بھی سیم آپ لگاستے ہیں اورsis اپنے میں دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر میمری کارڈ کیسے لگتا ہے میمری کارڈ بھی لگانے کا پسیجر بہت ایزی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے میمری کارٹ کی سلوٹ ہے آپ نے ایسے اپنا میمری کارٹ ڈکنا ہے اور اس کو ایسے یہاں پر جسٹ تو انسرٹ کر دینا ہے یہ آپ کا میمری کارٹ بھی اب لگ گیا ہے اب ڈیوائز کیسے ور کرتی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سو ویورز اس کے اندر ایک میگنٹ اٹیچ ہوتا ہے جس کے تو آپ اس کو کار میں کہیں پر بھی چپکا سکتے ہیں جہاں چاہے آپ کو ایزی لگتا ہو ویورز موسیلی اس کو پریفر کیا جاتا ہے وہ اس جو ٹینک کا کیپ ہوتا ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے اب یہاں پر اس کو اٹیچ کر کے اس لئے اپنے باکس کو بند کر کے بھی اس جو ٹریکنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ڈیوائز کو میں گاڑی کے اندر رکھوں گا کہیں پر بھی میں رکھ سکتا ہوں ٹائنی سے جگر پر رکھ کر اب میں آپ کو اس کا ڈیمو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جو سونگ یہاں پر چل رہا ہے اب میں باہر جا کے اس نمبر پر کال کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہی سونگ آپ کو اس کی آواز جو ہے وہ لائیو آپ کی کال میں سنائی دے گی سوپیر سے آپ دے ستے ہیں کہ جو جی پی ایس کا نمبر ہے وہ میں ملاؤں گا اور آپ کا دکھاؤں گا کہ اس کے اندر جو سونگ چلنے ان کی وعد آپ کو یہاں پر لائیو نظر آئے گی جیسی کال ملتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کال اٹو پیک کرتا ہے اور جو سونگ اس کی وعد آپ کو یہاں پر آرہی ہے اسی طرح ویورز اگر آپ کی گاڑی میں کوئی بیٹھا ہویا ہے یا آپ کی گاڑی کو کوئی لے جا رہا ہے آپ دریکٹ کال کر کے اوپر اس کے آواز سن سکتے ہیں جو بھی اندر کانورزیشن ہو رہی ہو کوئی بھی بات کر رہا ہوا آپ ساری اپنے مبائل پر لائیو سن سکتے ہیں سو ویورز اس کا ایک اور بہت مزے کا فیچر آپ کو میں دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نا یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے نمبر پر کال آ جاتی ہے وہاں سے جو آپ نے جی پی ایس لگایا ہوگا مطلب کہ آپ کی گاڑی ہر طرح سے سیف رہتی ہے آپ کال کر کے اسے ٹیم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر کون گاڑی آپ کی یوز کر رہا ہے کون چلا رہا ہے کس نے سٹارٹ کی ہے فوراں آپ کے نمبر پر کال آ جائے گی آپ کو اس کے علاوہ اس کی لوکیشن کا بھی جو آپشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سو ویورز یہ دیسے تھے ہیں کہ اب میں اس پر 999 ڈائل کروں گا اور جو اس کی لوکیشن ہے وہ میں گاڑی کی یہاں پر آپ کو مگوا کے چیک کر باتا ہوں جی تو ویورز اس کا لنک مجھے یہاں پر آ گیا ہے لوکیشن کا جو کہ اس گاڑی میں انسٹال ہے اب میں آپ کو اس کا لنک اوپن کر کے اس کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ڈیٹیلز میں جانا ہے اس کے بعد انسیف سائٹ اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے اس کی پن لوکیشن یہاں پر آ گئی ہے سو یہ تو تھا اس کا لوکیشن کا فیچر سو کسٹمرز بہت سارے کسٹمرز کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم یہ ڈوائس اس گاڑی میں لگائیں گے پھر اس کی چارجنگ کہاں سے لگائیں گے ہمیں وائرنگ کروانے پڑے گی یا کیا کروانا پڑے گا سویرز ایک لسک میں اپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے لائٹر پورٹ کے تھوڑے لگائیں گے لائٹر پورٹ جو ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے آپ کی گاڑی سے تو اس کا ایک سب سے چہال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جب اپنی گاڑی میں لگواتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کیبل آپ کو پورٹس آویلیبل ملتی ہیں جس کے اندر آپ اکنی یو ایس بھی لگاتے ہیں اور ایک آپ کی سمپل ہوتی ہے سو میں نے جو کیبل اس کے ساتھ آتی ہے وہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں کہ وہ آپ نے یہ کیبل لگا لی نہیں ہے اپنی اس ڈیوائس کے اندر اور اپنی جو چارجنگ ہے اس کا مسئلہ آپ نے یہاں سے حل کر لینا ہے بہت ہی ایزلی یہاں پر لگ گئی ہے اب اس کی جو چارجنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا ہے اب جیسے کارڈی سٹارٹ ہوگی ہے آپ کی جو ڈیوائس ہے یہ چارج ہونے لگ جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کو رکھ کر یہ باکس کو بند کر دیں اب آپ کا جو چارجنگ اللہ پروپلم ہے وہ بھی حل ہو گیا آپ کی ڈیوائس ہے وہ ہونے گی اب جب چاہیں مرضی کہیں پر بھی آپ اپنی لوکیشن مگوا کے دیکھ سکتے ہیں جی تو بیورس اس میں میں نے سیم لگا لی ہے اس ڈیوائس میں جو کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جی تو بیورس اب میں نے سیم لگا دی ہے اس ڈیوائس میں اب میں اس کو چلا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل فون میں یہ نمبر سیف کر لینا جو آپ نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اس کے بعد بیورس آپ نے جو اس کے اندر سیم لگا ہی ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے ایک پیکج کروانا ہے جس کے اندر آپ کا انٹرنیٹ بھی ہو جس کے اندر ایس ایم ایس پیکج بھی ہو اور اس میں کالنگ پیکج بھی ہو یہ تینوں پیکج آپ کو جیاز میں بڑی ایزی لی آپ کو ملے تھے پو ففٹی کا بھی آپ کا پیکج ہوئے تھے یہ چیز آپ نے بہت ہی مست آپ نے کروانا ہے اس کے بعد ہی آپ کی ڈوائیس چلے گی اگر آپ کو پیکج نہیں کرائیں گے تو آپ کی ڈوائیس فرک نہیں کرے گی تو ڈوائیس میں سیم اور پیکج لگانے کے بعد آن کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے میسیجز میں جانا آپ نے موبائل فون کے وہاں پر جا کر آپ نے جس نمبر سے آپ نے اس پر کال کرنی وہ نمبر آپ نے یہاں پر ٹیکس میں اس طرح سے لکھنا ہے ٹرپل زیرو ہیش اب جیسے کہ میرا یہ نمبر ہے ہیش اب میں یہاں پر یہ نمبر اس کے اوپر میسیج کروں گا اب یہ دیکھیں یہ ڈوائیس نے مجھے رپلائی کرتی ہے اس مین کہ یہ اب میری ڈوائیس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے اب میرا جو کالنگ والا ہم اس کے اوپر کال کروں گا اور یہ کال آٹامائٹک پک کرے گا یہ دیکھیں ویورس اس میں کال پک کر لیا ہلو 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 یہ آپ کو آواز جو ہے یہ ڈریکٹ آپ کے مرافرن آئے گے جو بھی آپ اس دیوائیس میں بات کریں گے یہ یہ اس کا کالنگ کا فیچر ہے سو نیکس فیچر کے در چلتے ہیں جو کہ لوکیشن فیچر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور فیچر ہوتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کو کال بیک کرتا ہے تو اس کو ان کرنے کے لیے آپ نے یہاں اس پر ڈائل کرنا ہے سو بیورس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے کالنگ کے لیے اپنے فون کو اس طرح سے پیئر کرنا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے لوکیشن کے لیے اپنے فون کو کیسے پیئر کرنا ہے اس دیوائیس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ڈریکل زیرو ہیش اس کے بعد آپ نے پلس لگانا ہے یہ آپ نے دھیان سے اس چیز کو دیکھنا ہے پلس نائن ٹو پھر جیسے آپ کا آگے نمبر ہے آپ نے اپنا پورا نمبر لکھنے کے بعد اینڈ پہ ہیش لگانا ہے زیرو نہیں ڈالنا آپ نے اپنے نمبر کی آگے ٹھیک ہے پلس نائن ٹو آگیا آپ کا نمبر اس کے بعد خیش آپ نے ٹیکس کر دینا ہے اس دیوائز کو اب آپ کو میسیج ایک رپلائے میں آئے گا میرا میسیج ڈیلیور ہو گیا اس کو اب مجھے ایک رپلائے میں ایک میسیج آئے گا سویورز جیسے میں نے اس کو یہ پلس ٹو نائن ٹو والی ایس ایمس کیا اس کا اگر اس مجھے رپلائے آگیا اس مین کہ یہ اب لوکیشن دینے کے لیے ریڈی ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے لوکیشن کے لیے ٹرپل نائن یہاں پر ڈائل کر کے اس پر ایس ایمس کرنا ہے سویورز آپ جیسے تھی ہیں کہ اس نے مجھے لنک سینڈ کر دی ہے جس کے اندر اپنی پیٹری پسنٹیج بھی یہاں پر شو کر رہا ہے اور یہ ہے اس کے لوکیشن کی لنک تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت سارے جو ویورز ہیں وہ یہاں پر ایک میسٹیک کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے چلنے کے آگے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اب یہاں پر لوکیشن نہیں شو ہوگی تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ جب آپ کے پاس یہ سائن آجے تو آپ نے جانا ہے ڈیٹیلز میں ڈیٹیلز میں جانے کے بعد آپ کو یہ دو یہاں پر لنک شو ہو رہی ہوتی ہیں ڈیٹیکٹک اور یہ وزٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کو آپ کی لوکیشن یہاں پر شو ہو جاتی ہے تو بہت ایزی پرسیس کا اور یہاں سے آپ اس کی ڈریکشن پر بھی جا سکتے ہیں کال بیک کرنے کا جو اپشن ہے وہ چلا گیا آپ کو میں دکھاتا ہوں ہاں سے ٹرپل تھری ڈائل کر کے اس کے پر ایک اسم ایس کرنا ہے آپ نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوائس نے یہاں پر کال کر دی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہی میں نوائز کرتا ہوں یہ مجھے کال کر دیتا ہے اس نمبر پر یہ دیکھیں ووائس کنٹرول ریکارڈنگ سٹارٹ اگر آپ کا اس کے اندر میموری کارڈ ہے تو آپ کی ریکارڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی سو ایسی طرح اپنے اگر کوئی فیچر آف کرنا ہے جیسے کہ آپ نے جو کال بیک کرنے والا فیچر اس کو اگر آپ نے آف کرنا ہے تو جسٹ آپ نے یہاں پر 555 ڈائل کر کے اس ڈیوائس پر آپ نے میسج کر دینا ہے تو آپ کو ایک میسج آجے گا کہ ترن آف آل فیچر اب میں جیسے چاہے اس مرضی ڈیوائس کے ساتھ کچھ کروں اب یہ مجھے کال بیک نہیں کرے گی یہاں تک کہ اپنی لوکیشن بھی نہیں سینڈ کرے گی جب میں یہ 555 ملا کر اس کی ترن آف آل فیچر کر دیتا ہوں سو یہ تو تھا اس کا آج کا کمیلیٹ ریویو سو امید ہے آپ کو یہ پرودک بہت پسند آئی ہوگی سو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے نیو لیٹس گیجٹس کی ویڈیو دیکھنا تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ چیلنگ کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی کسی بھی کوئی کوسچن کر سکتے ہیں ایک پرودک کے ریویو یا کسی پرودک کا ریویو اگر چاہتے ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پر ایویلیبل نہیں ملتا اس کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں یا کسی پرودک کو آپ کو یوز کرنا نہیں تھا تو ہاو